ہلو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹونٹی ون فارمولیس ایکسل کے بعد آنے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس سارے فارمولیس جو یہاں پہ سو کیا جا رہا ہے اس سب کا ہم یہاں پہ ریویزن کرنے والے ہیں تو ان کو ہم سیکھنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرلو اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو سب سے پہلا یہاں پہ ہمارا جو پہلا فارمولا ہے کاؤنٹیف کا ہے تو کاؤنٹیف میں ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ کنڈیسن کے حساب سے نمبر کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے یعنی کتنی بار اس نمبر کو یہاں پہ ٹائپ کیا گیا ہے تو جیسے یہاں پہ پچاس ہے تو ہم پچاس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کتنی بار ٹائپ کیا گیا ہے تو اکول کریں گے یہاں پہ اکول کرنے کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے کاؤنٹیف یہاں پہ لے لیں گے کاؤنٹیف ڈیسن کی ہے اب یہاں سے ایک قرائٹیری یعنی رینج پوچھ رہا ہے تو پہلے ہم یہاں پہ رینج دے دیئے کاؤنٹیف کرائٹریہ میں ہمارا کاؤنٹس ہے یہ پچاس کو ہمیں دیکھنا ہے کتنی بار ٹائپ کیا ہے تو ہم نے اپنے فٹے لکھا اور انٹر کر دیا تو پچاس کو یہاں پہ پہ پانچ بار ٹائپ کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو فیل آئے سیکنڈ یہاں پہ تھرڈ یہاں پہ فورت فیپت یعنی فائب بار یہاں پہ پچاس کو ٹائپ کیا گیا اب یہاں پہ مان لیجئے آپ کو پی کو دیکھنا ہے یعنی پی کتنی بار ٹائپ ہے تو اس کے لیے بھی ہم کاؤنٹیف کا ہی آئے انہوں There are County % جہاں رنجھ سیڈیک کرلیں گے تو رنجھ ہماری یہ ہے ٹینٹle соб婦命 ہے اب اس کے بعد ائس نے جو فیž تو ٹیسٹ کے لیے ہمоны کریں اور یہاں پہ P ٹائپ کر لیں گے کیونکہ پی کو ہی چھانہ ہے اس کے لیے آئے ٹائپ کیا گیا ہے آپ یہاں پہ ایک اور پی بڑھا دیجئے تو یہاں پہ دیکھیں گے سکس بار ہو گیا تو یہ جتنے بار یہاں پہ یہ نمبر ٹائپ رہے گا اسی کو یہ کاؤنٹ کر کے بتاتا ہے تو نیشٹ آتے ہیں سم اف فارمولا سم اف میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جیسے وہ کنڈیسن کے حساب سے یہاں پہ سم کیا جاتا ہے جوڑا جاتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ایک کل کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں سم اف ٹیپ کیے اب یہاں پہ رینج پوچھ رہا تو رینج ہماری ہے پھر ہم نے اسی رینج کو سیلیکٹ کیا ہے کاما کر دیں گے اور یہاں پہ کرائٹیریا پوچھ رہا ہے تو کرائٹیریا ہماراқ کیا ہے تو کرائٹیریا ہمارا پچاس ہے ہم نے یہاں پہ 50 ٹائپ کر لیا لیا 50 کو ہی ہمیں جڑنا کیا کہ کتنی بار کیا اس کا سم نکل گیا رہا ہے جتنا 50 ہے سب کو جوڑ دیں کاما کر دیں اب یہاں milhões پہ سم رینج پوچھ رہا ہے یعنی کس رین سے اس کو جوڑنا ہے تو ہم نے بتایا کہ اسی رین سے اس کو جوڑنا ہے یعنی اسی میں سے چیک کریں اور اسی کو پچاس کو جوڑنا ہے انٹر کر دیں گے تو یہاں پر دکھا دیا دو سو ایک یہاں پر پچاس ایک یہاں پر دو تین چار بار یہاں پر ٹائپ ہے پچاس تو چاروں کم جوڑ کر کے یہاں پر دو سو دکھا دیا اور یہاں پر نیک دیکھتے ہیں تو وہی سمیف یہاں پر بھی یوز کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں کیا ہے چک کریں یہاں سے چک کریں تو اسی کے حساب سے ہمیں اماؤنٹ چاہیے تھا ہم نے کیا کہ ایک کول کیا اور یہاں پہ سمیف ٹائپ کر لیا ہے سمیف پھر یہاں پہ رینج پوچھ رہا ہے تو ہم رینج کیا دیں گے تو رینج ہمارے یہ کمپنی کی ہے ہم نے کمپنیاں پہ سو گیا کومہ کر دیا اب کرائیٹریہ پوچھ رہا ہے تو کرائیٹریہ ہمارا یہ ہے جب اس میں نام لکھا رہا ہے اسی کے کیا کریں یہاں پہ اماؤنٹ سو کریں پھر کومہ دیتے ہیں اب سم رینج پوچھ رہا تھے یعنی یہ جوڑی کہاں سے تو جوڑ یہاں سے اس کا اماؤنٹ کا نکالے یہاں سے ہم نے کر دیا اماؤنٹ کا ٹوٹر ٹھیک اب اس کے بعد انٹر کر دیں گے اب یہاں پہ دیکھئے ڈیل جو یہاں پہ لکھا ہے تو یہ تیرہ سو اسی کا ہے یعنی ٹوٹر اس کا تیرہ سو اسی جیسے ڈیل کمپنی یہاں پہ ہے سات سو پچاس کی اور ایک ڈیل کمپنی یہاں پہ چھہ سو تیس اس کا آپ سم ایک اس طرح بھی کرتے ہیں ایک کل کرتے ہیں اس کو کلک کیا ہے پلس کیا ہے اور یہاں سے ڈیل دوسری کمپنی ہے تھی تو آپ انٹر کر کے دیکھ سکتے ہیں تیرہ سو اسی ہے ہوگیا ہے اگر یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں دوسری کمپنی آپ ڈیچ پی آپ ٹائپ کر لیجئے تو ڈیچ پی کا دیکھیں چون سا جہاں تین سو نبضی ہو گیا ہے تو اس طرح یہ سمیت کا کام کرتا ہے نیشٹ آتے پوڈکٹ کا پوڈکٹ کا کام کیا ہوتا ہے ملٹیپلائی کرنے کے لئے جیسے آپ نے ملٹیپلائی کا ایک سیمپل اس طرح یوچ کیا جاتا ہے جیسے 5 ہے 5 کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہم نے اس اس ٹرک کا سائن دے جائے یعنی سٹار کا پھر نیشٹ اسی کو ہم نے کیا کر دیا سیلیکٹ کر گیا سیکنڈ والی کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں انٹر کر دیا تو یہ ملٹیپلائی کر دیا ایسی طرح بہت ساری سنو میں یہ نمبر ٹائپ ہے سب کو ملٹیپلائی کرنا ہے جنہاں یعنی گڑا کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں پوڈکٹ کا یوز کرتے ہیں یہ تو سنگل سنگل آپ سیلیکٹ کر لیں گے لیکن اگر بہت ساری سیلویں ہیں سب کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہاں سے ہم پوڈکٹ یوز کریں گے اور نمبر کو یہ کی ساتھ اس طرح ڈرائے کر کے سیلیکٹ کر لیں گے اور انٹر کر دیں گے یہ سب کا یہاں پہ ملٹیپلائی ہو جائے گا نیچٹ آتے ہیں یہاں پہ سم کے فارمولے پہ سم میں کیا ہوتا کہ یہاں پہ آپ کسی بھی نمبر کو سم کرنا چاہتے ہیں جیسے اس کا سم کا مطلب جوڑ یعنی یہ جتنا بھی ٹوٹل ان کا ہے یہاں پہ ہمیں جوڑ نکالنا ہے تو یہاں سے ہم ایک اکول کر لیں گے سم ٹائپ کریں گے تو یہاں سے سم ٹائپ کر لیں اب یہاں پہ سارے رینج کو سیلیکٹ کر لیں گے اس طرح ہم نے رینج بتایا اور انٹر کر لیا یہ پورا یہاں پہ جوڑ نکل کے آگیا یہاں پہ ایک کونٹیٹی کو بھی جوڑنا ہے تو ایک اس کا سوٹ کی بھی آتا ہے آپ ارڈ پلس اکول ٹائپ کر لیں گے اور انٹر کر دیں گے تو یہ پوری 65 کی کونٹیٹی ہے اور ایمانٹ ہی رہا ہے اس کو آپ بولڈ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں نیسٹ آتے ہیں میکس فرمولے پہ میکس میں کیا ہوتا کی میکسوم نمبر یعنی ان ساری سیل ہو میں میکسوم نمبر کہاں پہ ہے جیسے یہ پوری سیل ہے اس میں میکسوم نمبر کہاں پہ ہے کتنا ہے یہ ہمیں نامٹیٹس کرنا ہوگا تو ہم یاں سے میکس کا یوچ کرتے ہیں جیسے یہاں پہ مان لیجیے کسی بھی سیل میں ہم یہاں پہ ٹائپ کر دیں یہاں پہ لکھ دیے میکس ٹائپ کئے نمبر پوچھ رہا تو نمبر پورا سیلیکٹ کر لیں گے اور انٹر کر دیں گے تو میکسوم نمبر 850 ہے یہاں پہ 850 ہے اگر آپ یہاں پہ 900 بھی کر دیے تو میکسوم نمبر اب یہ ہو جائے گا تو کسی رینج میں آپ میکسوم نمبر پتہ کرنا تو اس طرح میکس کا یوچ کر کے پتہ کرتے ہیں اسی طرح یہ مینم مکہ ہے یہاں سے مینم مجیسے ساری سلو میں آپ مینم منمبر کہاں پہ ہے اچھک کرنے کے لئے مان لیجئے ہمیں چیک کرنا ہے تو ہم نے اکول کیا یا مین ٹائپ کیا اور یہاں پہ نمبر آ گیا تو یہاں سے آپ پورے نمبر کو سیلیکٹ کر لیے اور یہاں سے انٹر کر دیں گے تو مینموم نمبر جو اس میں 49 ہے تو آپ انچاس سے بھی کاؤں یہاں پہ جیسے 900 ہے ہم نے اس کو چار رکھا تھے مینموم نمبر چواریس ہو گیا ٹھیک ہے تو جو جو یہاں پہ آپ رکھو گے وہی مینموم نمبر یعنی اس رینج میں جو مینموم نمبر ہے وہ یہاں پہ سو کریں گے نیچٹ آتے ہیں یہاں پہ ٹوڈے کا فارمولا ٹوڈے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹوڈے سے آپ کرنٹلی ڈیٹ لیا سکتے ہیں یعنی آج کی جو ڈیٹ ہے ٹائم ہے اس کو آپ ٹوڈے سے ہی آ سکتے ہیں ایک کل کرتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں ٹوڈے ٹائپ کی ہیں اور یہاں سے بریکٹ کلوز انٹر کر دیں گے تو آج کی ڈیٹ آجائے گی اور ایک طرح اسی طرح آتا ہے ناو کا فارمولا اس کا ایک سوٹ کی بھی آتا ہے ڈیٹ لانے کے لیے آپ کنٹول کے ساتھ سیمی کولن پریس کریں گے کرنٹ ڈیٹ آجائے گی اور کرنٹ ٹائم لانے کے لیے کنٹول سیپٹ سیمی کولن تو یہ کرنٹلی ٹائم بھی آ جائے گا تو یہ سوٹ کی سے بھی آپ ڈیٹ آن ٹائم لازکتے ہیں اور ٹوڈے فارمولے سے بھی آ جائے گا جانس 5 ڈیٹ آتا ہے یہاں پہ 9% було 9 میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جیسے مدابuity डیٹ آنڈ ٹائم دونوں آتا ہے وہاں پہ صرف ٹودے لگا رہے دونوں آ جائے گا ت começa 9 م Hai جیسے پہ Kia recommend کریں گی تو ڈیٹ آن ٹائم دونوں آ جائے گا कि next فارمولے پہ آتا ہے یہاں پہ count ہے count کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سارے یعنی اتنی سلو میں کس میں number type ہے اس کے لیے ہم count کا یوز کرتے ہیں جیسے اتنی ساری سلو میں ایک کتنی بار number type کیا ہے یعنی کتنا number type کیا گیا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم count کا یوز کرتے ہیں type کیے ہیں اب یہاں پہ value پوچھ رہا ہے تو value میں ہم پورا select کر لیں گے اور انٹر کر لیں گے یہاں پہ جو number ہے چھا بار type کیا ہے یہ ایک دو تین چار پانچ چھا بار یہاں پہ type کیا گیا اگر آپ کو یہ blank کو بھی count کرنا پڑ جائے کہ آپ اس میں کتنی blank سے لائے اس کو count کر کے بتائیے تو ایسے بہت سارے ہیں تو آپ equal کر لیجئے اور یہاں پہ لیکھ دیجئے count blank type کر لیں گے اور یہ پوری range کو select کر لیں گے اور انٹر کر لیں گے اب اس میں دیکھیں تین جگہاں blank ہے ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ تو یہ تین blank ہے اگر آپ اس کو بھی ہٹا دیئے تو انٹر کر دیئے تو یہاں پہ دیکھیں اب پانچ number اس میں type ہے اور چار blank ہو گئی تو اس طرح count blank کا بھی use کر سکتے ہیں count کا بھی use کر سکتے ہیں ایک آتا ہے counter counter کے اگر تا تیسٹ کے لیے جیسے مال جی یہاں پہ آپ نے ٹیسٹ بھی لکھا ہے جیسے number لکھیں ٹیسٹ بھی لکھیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف number ہے ایک طرف ٹیسٹ ہے ہم کیا کرتے ہیں جیسے equal کیاں یہاں پہ counter type کیاں type کیاں اور یہاں سے range select کر لیں گے اور انٹر کریں گے تو اب یہ کیا کریں گے چاروں بتا رہا ہے جبکہ یہ ہی چیز اگر آپ count کرتے ہیں equal کیاں یہاں پہ count کرتے ہیں یہ صرف number کو count کرتا ہے یہ ٹیسٹ والے کو count نہیں کرتا ہے جیسے انٹر کیاں یہاں پہ دیکھو دو بتا رہا ہے وہ ہی جبکہ یہاں پہ چار بتا رہا تھا تو counter بھی ہوتا ہے اب نیشٹ آتے ہیں رومن پہ رومن کیا کرتا ہے جیسے آپ کے پاس number آئے تو آپ رومن گنتی میں اس number کو دیکھنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہو تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ equal کریں گے یہاں پہ رومن ٹائپ کریں گے ٹائپ کیے ہیں اب یہاں پہ number پوچھ رہا ہے تو number اس طرح ہم نے select کیا ہے ان انٹر کر دیا ہے یہاں پہ یہ نکل کے آگیا اس کو ہم drag کریں گے تو یہ پورا drag کریں گے جتنے پہ ہمیں اپلائی کرنا ہے یہ سب کا نکال کے دے دے گا کہ کون سا کس کا کس ٹائپ سے رومن بنے گا تو یہ رومن گنتی آپ آزانی سے کسی بھی ورڈ یا کریکٹر کے بیچ میں جو اسپیس ہے اس کو ہٹانے کے لیے اب دیکھیں یہاں پہ سبسکرائب ٹو یہاں پہ دیکھیں کافی سپیس دے دی ہے یہاں پہ بھی تو اس کو ہٹانے کے لیے ہم ٹائپ کیے ٹائپ کیے یہاں پہ ٹیسٹ پوچھ رہا ہے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیے ہیں انٹر کر دیں تو یہاں پہ دیکھیں جتنے اسپیس تھے سب کو ڈا دیا اسی فارمولے کو ڈریک کلیں گے پورا سیل میں تو سب کا یہ دیکھیں اسپیس کو ہڑا دیا تھی کافی فارمولا یوز کا ہے اس کو آپ لکھ لیے گا تو ان کا فریریزن کرتے رہیے گا جتنے بھی یہ فارمولے بتایا جا رہے ہیں سب کا ریویزن کرتے رہیں گے تو وہی بیسٹ پڑے گا پھر آتے ہیں جو فارمولا اپر کا اپر کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہاں یہاں پہ ٹائپ کیا گیا ہے اس کو ہمیں capital میں لکھ رہا ہے یہ جو نام یہاں پہ ٹائپ کیا گیا ہے اس کو پورا capital لیٹر میں لکھنا ہے ہم یہاں پہ اپر کا یوز کریں equal کریں گے اور یہاں پہ لکھ دیں گے اپر ٹائپ کیا ہے ٹیسٹ پوچھ رہا ہے ٹیسٹ ہمارا یہ ہے انٹر کر لیے تو یہاں پہ یہ ہو گیا اور اس کو آپ کیا کریں گے ڈریک کر لیجئے تو سب کا کیا ہوگا یعنی capital لیٹر میں لکھا گے نام آ جائے گا نیسٹ آتے ہیں lower case میں lower case میں کیا ہوگا کہ جو یہی name ہے اس کو small letter میں اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ یہاں پہ lower type کریں گے اور یہاں سے test کریں گے انٹر کر لیں گے یہ دیکھیں پورا small میں ہو گیا اور اسی چیز کو آپ ڈریک کر لیجئے تو اس طرح یہ lower کا فارملا ہو گیا نیسٹ آتے ہیں proper case proper میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہیں پہ small letter ہے کہیں capital letter ہے ہمیں کیا کرنا ہے proper case میں تو جو g ہے capital ہونا چاہیے اور ar capital اور سب ہی small ہونا چاہیے تو اس طرح رکھنے کے لیے آپ کیا کریں گے جس سے sentence case بولتے ہیں تو یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے proper ٹائپ کر لیں اور یہاں سے select کر کے انٹر کر دیں گے تو یہ دیکھیں پورا proper case میں ہو گیا تو اس ٹائپ سے اگر آپ کو ٹیسٹ کو کرنا ہے تو آپ select کر کے انٹر کرنے proper کا use کر کے تو یہ فارملا ہاتھانے سے آپ کر لیں گے نیسٹ آتا ہے یہاں پہ repeat کا repeat کا مطلب ہوتا ہے کسی ٹیسٹ کو آپ بار بار repeat کرنا چاہتے ہو جیسے آپ کو ہی name لکھیں اس کو کئی بار apply کرنا ہے تو repeat کرے گا جیسے مال لیجئے جہاں پہ جو unit دیا گیا اتنی بار ہمیں ہر ٹیسٹ کو repeat کرانا جس کے سامنے جتنی unit ہے ہم نے کیا کیا ہے ایک a type کر لیا ہے a type کرنے کے لئے آپ double inuted comma ہم لکھیں گے پہلے ہم repeat تو لکھ لیں یہاں پہ formula یہاں پہ type کے repeat type اب یہاں پہ test پوچھ رہا test کے لئے ہم نے double inuted comma a type کر لیا capital a کتنی بار repeat ہو comma کرتے ہیں یہاں پہ number time پوچھ رہا ہے ہم نے یہاں سے number دیجئے جتنے number ہے اتنے type repeat ہو intercalient یہاں پہ دیکھیں یہ 10 بار repeat ہو گیا اور یہی چیزے ہم ڈرائگ کر لیں گے تو سب کا یہاں پہ 3 بار repeat ہو گیا 22 بار تو جو جتنا یہاں پہ number رہے گا اس کے سامنے اتنی بار repeat ہوگا next formula کی طرف آتے ہیں یہاں پہ round round کا مطلب کیا ہوتا ہے جو یہ number ہے point کے بارد کی value اگر یہ 50 فیسے سے اوپر ہے تو اس کو کیا کریں گے ترپن میں کرموٹ کر لے گا اور اگر یہ 50 فیسے سے کم ہے تو اس کو باؤن میں ہی کرموٹ کر دے گا تو یہاں پہ جیسے دیکھتے ہیں کبھی کبھی counting میں دکت ہوتا ہے کہ count ملاتے time جو اسٹائے پیسے ہوتے ہیں یہ دکت کرتے ہیں exact لانے کے لئے ہم round کرتے ہیں equal کریں گے یہاں پہ round type کر کے اور یہاں سے select کر لیں گے کاما کریں گے یہاں پہ number digit پوچھ رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ 0 کر کے انٹر کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں pound تھا 1 پیسے جائدہ تھا ترپن میں کر لیا اور وہ ہی دیکھیں same value ہے صرف یہاں پہ کیا کیا گیا ہے 49 کیا گیا ہے تو یہاں پہ 22 میں کر دیا یہی چیز 50 ہوتا تو یہ کیا کرتا ہے ترپن میں کر دیا یہی same چیزیں ہیں تو round کیا کرے گا جو جتنے آپ point کے بعد value کو ہٹانا چاہتے تو round کر دیا اسے میں جوڑ دیا next formula آتا یہاں پہ konkinate konkinate سے کیا ہوتا کہ کئی test کو جھوڑنے کے لئے ہم konkinate کا use کرتے ہیں جیسے یہاں پہ آئیں equal کی ہیں یہاں پہ type کر لیں konkinate type کر لیں اور یہاں پہ test پوچھ رہا ہے تو ہم نے پہلا test یہ دیا comma second test یہ ہے comma second test یہ ہے comma third test یہ ہے اور enter کر دیں گے یہ دیکھیں پورے جو بھی test وہ سب جھوڑ چکے ہیں تو یہاں سے ایسے آپ سب ہی test کو جھوڑنے کے لئے ہم konkinate use کرتے ہیں next یہاں پہ lane کا formula آتا lane میں کیا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ number count ہم چاہتے ہیں اس میں کتنے number type وہ چک ہو جائیں تو equal کریں گے یہاں پہ lane type type کریں گے test click کر دیں enter click کرتے ہیں یہاں پہ آ جائے گا اس میں 11 number type ہے یہاں چیز test test لکھا ہے وقت میں ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کٹنے ہوتا ہے یعنی ساری سلو کا اوسط نمبر کیا ہوگا وہ ہم یہاں سے چیک کر لیں گے یہاں پہ لکھیں گے ایوریس ٹائپ کیے یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے ساری سلو کو ہمیں انٹر کر دیں گے یہاں پہ اوسط نمبر کیا ہے 569.78 آ گیا ہے تو یہ اس کا اوسط نمبر ہو گیا ہے تو اوسط نمبر آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں اوسط نمبر نکالتا کہتا ہے جیسے یہاں پہ ہم نے آیا ایک سم کر لیتے ہیں equal کیا سب کو جوڑ کے سب کو جوڑ دیئے اب اتنا نمبر آیا ایک کتنی بار ٹائپ ہے اسی سے ہمیں اس کو کیا کر دیں گے ڈیوائٹ کر دیں گے یہاں پہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو بار ہے یعنی نو سے اس کو ڈیوائٹ کر دیں گے اور اس کا کیا ہوگا ایک اوسط نمبر نکل کے آ جائے گا اس طرح ساری سلو کو جوڑ کے اور جتنی بار یعنی جتنی سلو میں ٹائپ ہے اس سے ہم ڈیوائٹ کر دیں گے تو اوسط نمبر نکل کے آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے سم پروڈکٹ سم پروڈکٹ میں کیا گیا ہے پہلے آپ پلس کریں گے اور ملٹیپلائی یعنی دونوں کھام ایک ساتھ کرے گا دیکھتے ہیں کیسے کر رہا ہے یہاں پہ equal کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کچھ quantity ہے اور یہاں پرائز ہے تو یہ ہے کہ اگر یہاں سے quantity اور price کا multiple کرے اور یہاں پہ total ان کا نکال کے دے سب کا تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے سم پروڈکٹ ٹائپ کیے ہیں اب یہاں پہ array 1 پوچھ رات array 1 آپ کا یہ ہے کاما کیا ہے array 2 ہمارا a ہے اور بھی اس طرح جتنا array ہوتا سب کو ہم یہاں پہ select کر لیتے ہیں اس کے بعد کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آگیا اب یہ چیک بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے مان لیجیے یہاں پہ multiply کرتے ہیں پہلے اگر ہمیں نکالنا ہوتا ہے تو یہاں سے ہم نے multiply کر لیا اس کے ساتھ یہاں پہ ایک کا یہ price نکل کے آگیا keyboard کا total اور اس کو ہم نے drag کیا یہاں تھا تو یہ number آگئے total اب اس کو ہم نے sum کرنا چاہتھ add plus equal کر لیے انٹر کر لیے تو یہاں پہ دیکھیں پورا total آگیا تھی 32900 روپے تو سم پوڈکٹ سے یعنی multiply اور plus 2 ہوگا ساتھ میں نیچٹ آتے ہیں formula پہ یہاں پہ rank کا formula rank کا کیا کام ہوتا ہے جیسے مالی جی یہاں پہ name ہے name کے آگے یہاں پہ opton mark دیا گیا ہے تو ہم یہاں پہ ان کا rank check کرنا جاتے گی کس کا کون سا rank ہے اس نمبر میں سے کون فائٹ آیا کون سیکنڈ آیا کون تھرڈ آیا ہے تو اس کے لئے ہم rank کا یوچ کریں گے یہاں پہ equal کریں گے rank type کریں گے یہ ہو گیا rank اب یہاں پہ number پوچھ رہا ہے number select کر لیں گے comma اس کے بعد reference پوچھ رہا ہے تو reference کیا کریں گے یہاں سے یہاں تک select کر لیں گے پورا کہ اسی میں سے ہمیں اس number کا check کرنا ہے اس کا rank کون سا ہے اب اس range کو کیا کریں گے آپ f4 سے log کرو گے تو جب drag کرو گے range کھسکے گی اور آپ کا answer غلط ہو جائے یعنی جو rank آئے گا wrong نکل گیا آئے گا اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو f4 سے log کریں گے تاکہ یہ range کھسکے نا پھر comma کلیں گے اور یہاں پہ descending میں ہی رکھ کے اس کو ok کلیں گے اور یہاں پہ دیکھئے اس کا جو rank ہے اس میں تیسرا number کا ایک گزشن کا rank ہے اور یہی چیز آپ نیچے تک drag کریں گے تو اس کا دیکھئے 5 number آئے یہ مندیر کا one ہے اس type سے اس range میں کس کا کون سا rank پرافت ہویا ہے اس کو آپ یہاں سے آسانے سے نکال دیں تو فرنڈ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو تھانکیو جائے ہن جائے بھارت